دوستو اس وقت میں موجود ہوں ایک ہرڈ کے اندر بکریوں کے ہرڈ کے اندر جو بکریوں کا ہرڈ ہے وہ سپیسیفیکلی دیرہ دینپنا نسل کی بکری جو لموچڑ جسے کہتے ہیں لموچڑ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے کان تھوڑے لمبے ہوتے ہیں تھوڑے لمبے نہیں ہوتے زیادہ لمبے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو ابھی تقریباً چار ماہ کی بکری ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے کان جاک کریں بہت ہیوی قسم کی ہیں ماشاء اللہ بہت پیارے ہیں اور یہ میں آپ کو ان کی سپیسیفیکشن بتا چکا ہوں اہم چیز میں نے آپ کو بتانی تھی اس ویڈیو کے اندر وہ یہ تھی کہ یہ ایوارڈ وینر گوٹ ہے ایوارڈ وینر بریڈ ہے اور اس نے کافی سارے ایوارڈ اپنے نام کر چکی ہیں دودھ کے لحاظ سے کیوں کیونکہ اس نے یہ دودھ بہت زیادہ دیتی ہے دودھ کے لحاظ سے یہ بہترین بھوٹ ہے یہ یہ دیکھیں اور اس کے آپ اڈر چک کریں اس کا ہوانہ چک کریں یہ بہت ہیوی قسم کا ہوانہ ہوتا ہے اس کا اور ساتھ ہی اس کے یہ بکٹھا رہا ہے بیٹھا ہے ریسٹ کر رہا ہے آپ دیکھیں یہ بھی ہیوی قسم کے یہ بکٹ ہے اس نے فیصل آباد ایکسپو لاہور کڈل شو اور ڈیلی نیو ڈیلی کے اندر بھی اس نے انیس سو پچاسی کے اندر اس نے دودھ کمپیٹیشن کے اوارڈ اپنے نام کیے ہیں اس بکری نے اور یہ بکری جو ہے بہت ہی پیاری ہے دودھ کے لحاظ سے بہت ہی ہیوی قسم کی دیتی ہے اور پری پیاری قسم کی اس کی بناوات ہے آپ اسے دیکھیں کان اس کی پیارے ہیں اس کے ٹوستڈ اس کے سینگ ہوتے ہیں ٹوستڈ اس کے کیوں ہوتے ہیں وہ ان کی ایج بتاتے ہیں ٹوست جب ہو جاتا ہے ایک ٹوست آتا ہے تو ایک سال کی ہوگئی ٹھیک ہے اس طرح ایج وائز ٹوستڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا تقریباً ایک سال یا دو سال کے بعد ان کی ٹوست آتے ہیں کانوں کے اندر اس کے سنگوں کے اندر اور اس کے سنگ بھی بہت لمبے ہوتے ہیں اور یہ بڑی پیاری بریڈ ہے آپ اگر اس کو گھروں میں رکھنا چاہتے ہیں دودھ کے لیے اس نے جو آن دیرکار جو دودھ دیا ہے وہ تقریباً 8.6 کجی ایک ٹائم میں اس نے ملک پروڈیوس کیا ہے اس بکری کی اور نیو دیلی کے اندر نے بھی اس نے اپنے نام ٹائٹل شو ہواڈ نام کی ہوئے ہیں اور بڑی پیاری بکری ہے یہ اپنے سنگوں سے یہ اچھنگ کرنے کے لیے سکریچنگ کے لیے یہ اپنے سنگ یوز کرتی ہے یہ دیکھیں بڑی پیارے ٹویسٹڈ ڈہان ہیں تینکیو فور واشنگ اس ویڈیو اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تینکیو فور واشنگ اس ویڈیو اللہ حافظ